مدھیا پردیش کے راجگر زلے کے بیع وارس شہر کی ایک سادھارن پلمبر وارس خان کا نام آج ہر کسی کی زبان پر ہے آداب آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد وارس خان کی کہانی اب صرف ان کے شہر یہ زلے تقسیمت نہیں ہے بلکہ بھوپال کے مکہ مندری نواز تک پہنچ چکی ہے ان کی سچی مانفتہ اور ساہت سے انہیں گوڈ سمیٹن کا خطاب دلایا ہے لگ بھو بارہ سال پہلے نگر پالکہ میں اس سائی پلمبر کی روپ میں کام کر چکی وارس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا نوکری سے اٹھائے جانے کے بعد ان کا جیون کٹھے نائیوں سے بھر گیا انہوں نے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے پلمبرین کے ساتھ مزدوری کا کام شروع کیا دھیرے دھیرے ان کی زندگی پھر سے سامانے ہوئی لیکن ایک گھٹنا نے ان کی جیون کو بدل دیا اور وہ انسانیت کی مثال بن گئے تیرہ نومبر دوزار چوبیس کی صبح وارس خان اپنی بائیک پر بیعوارہ سے بینہ گنج کی اور جا رہے تھے اسی دوران شفپوری سے بھو پال جا رہی ایک کار جو اے بی روڈ ہائیوے پر چل رہی تھی بریکچے پکنے کی وجہ سے پلٹ گئی کار میں سات لوگ سوار تھے جن میں دو چھوٹے بچے اور مہلائے شامل تھے کار پلٹنے کے بعد اس کے سبھی دروازے لوک ہو گئے حادثے کو دیکھتے ہوئے وارس بینہ دیر کی اپنی بائیک کو ایک اور کھڑا کر کے کار کے پاس پہنچے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کار کا کاش تھوڑا اور اندر فسے لوگوں کو باہر نکالنا شروع کیا وارس نے اپنے ساتھ ایک کام کو بینہ کسی پرچار پرسار کے انجام دیا ان کے پاس نہ تو سمارٹ فون ہے اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں باوجود اس کے ان کی اس بہادوری کی خبر میڈیا اور پرشاہ سندق پہنچ گئی وارس خان کی انسانیت اور ساہس کو دیکھتے ہوئے انہیں گوڈ سمیرٹن یوشنا کی تحت زیلے کا پہلا پروزکار پردان کیا گیا راجکر کی کلیکٹر ڈاکٹر گریش کمار مشرہ نے انہیں پانچ ہزار روپے کا پروتساہن چیک پھید بھی کیا اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی ویڈیوز کے لیے ماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں